ویلنٹین ڈے کے دن اپنے ہی پریمیکا کے قتل میں گرفتار ہوا ساحل اس نے ایک مند ڈابے کے اندر نکی کی لاش کو ٹھکانے لگایا اور فریض میں لاش رکھ کے فاصل پرار ہو گیا اور اپنے دن اپنی شادی کی اس نے اپنے دن اپنے ہی پریمیکا کے قتل میں گرفتار ہوا ساحل اسی گاڑی کے اندر دلی کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا نو دس کی درمیانی رات میں اس نے نکی کی ہتھیا کی تھی اور بتایا جا رہا ہے جو پولیس کے جو شروعاتی جانچ پر سامنے آئے کہ اسی گاڑی کے اندر جو سفید رنگ کی ہنڈائی کار ہے جس کا ریجسٹریشن نمبر گوہ کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اے جیرو تری وائی نو 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 تین اسی گاڑی کے اندر نکی کی ہتھیا کی گئی ہے اور اسی گاڑی سے جو اروپی ہے وہ نکی کو بندہ پورو علاقے سے پہلے کشبیری گیٹ لے کر آیا اور وہاں سے سیدھا مطراؤں گاؤں بابا حریداز نگر تھانا شیطر میں لائیا جہاں پہ اس نے ایک بند ڈھابے کے اندر نکی کی لاش کو ٹھکانے لگایا اور فریج میں لاش رکھ کے وہاں سے فرار ہو گیا اور اگلے دن اس نے اپنی شادی کی جس کی سیکرٹ رپورٹ جانکاری جو ہے وہ کرائیم برانچ کو ملی کرائیم برانچ نے ساہیل کو کل دوپیر میں مطراؤں گاؤں سہی حراست میں لیا اور اس سے سکتی سے جب پوستاج کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس نے نکی کی ہتیا کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی گاڑی ہے اسی گاڑی میں قریب چالیس کلومیٹر تک وہ نکی کی لاش کو لے کے گھومتا رہا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیس کرمی کی اس وقت نگاہ نہیں پڑی اس گاڑی کے اندر کی اس گاڑی کے اندر جو لڑکی ہے اس کو ہتیا کر کے لے جائے جارہا ہے یا اس کو لٹا کے لے جائے جارہا ہے یا وہ صرف سو رہی ہے اس کی جانکاری کسی بھی پولیس کرمی نہیں لی کئی پکیٹس میں ہوں گی جہاں سے یہ گاڑی ہو کے گجری ہے آپ کو دکھانا چاہیں تو یہ فرنٹ سیٹ جو ہے ڈرائیور کے بغل والی جو سیٹ ہے اسی سیٹ پر نکی کو بٹھائے گیا تھا جس میں آپ کو کچھ کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں اسی سیٹ پر سیٹ بیٹ لگا کے نکی کو لائے گیا تھا فلال پولیس نے اس گاڑی کی فرانسک جانچ کرائی ہے فرانسک کی ریپورٹ آنی ہے یہ گاڑی جو ہے اس ہتیا میں ایک اہم ثبوت ہے کیونکہ اسی گاڑی کے اندر ہتیا کی گئی ہے جو پولیس کی شروعاتی جانچ پر بتا رہی ہے فلال سہیل کو پولیس نے حراست میں گرفتار کر رکھا ہے اور آپ اس کو کوٹ میں پیش کر اس کی پولیس ریمان لی جائے گی